السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک دس محرم کے دن کس نبی کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ صحیح جواب ہے حرط ادری صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال نمبر دو حرط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک کہاں واقع ہے؟ صحیح جواب ہے عراق کے شہر کربلا میں سوال نمبر تین کس جانور کو گھر میں پالنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے بکری سوال نمبر چار کس نیکی کا سواب سب سے جلدی ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے درود پاک سوال نمبر پانچ حرط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کب پیدا ہوئے تھے؟ صحیح جواب ہے پانچ شعبان چار ہجری کو سوال نمبر چھے کس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے؟ صحیح جواب ہے شبے قدر کی رات سوال نمبر سات کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ صحیح جواب ہے جائز ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے سوال نمبر آٹھ حرط سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ صحیح جواب ہے حرط دعود علیہ السلام کے سوال نمبر نو ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ صحیح جواب ہے دس لوگوں کے سوال نمبر دس آخری وحی کی صحابی نے لکھی تھی؟ صحیح جواب ہے حرط عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال نمبر یارہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس حکم کی تاقید آئی ہے؟ صحیح جواب ہے نماز کی سوال نمبر بارہ وہ کونسی صورت ہے جس میں مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے سور احضاب سوال نمبر تیرہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے باب آواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کا نام بتائیں صحیح جواب ہے حرط عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال نمبر چودہ جو شخص قرآن مجید میں کسی قسم کی کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے جی ہاں وہ اسلام سے خارج ہے سوال نمبر پندرہ کس آسمانی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیت آیا ہے؟ صحیح جواب ہے انجیل سوال نمبر سولہ جنگ جبل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتنے مجاہد شہید ہوئے تھے؟ صحیح جواب ہے نو ہزار سوال نمبر ستنہ کس خلیفہ راشد نے سب سے کم عرصہ حکومت کی تھی؟ صحیح جواب ہے نو ہزارت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال نمبر اٹھارہ انسان اپنے زندگی میں کس وقت فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ صحیح جواب ہے موت کے وقت یعنی موت سے چند لمحہ پہلے سوال نمبر انیس آپریشن سے پہلے مریض کو بھی ہوش کرنے کا طریقہ کس نے متعارف کروایا تھا؟ صحیح جواب ہے ذکریال راضی نے سوال نمبر بیس تس محرم کو کونسا عامل کرنے والے کے پچھلے سال کے تمام گناہ موافق کر دیے چاہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے آشورہ کا روزہ رکھنا سوال نمبر اکیس اللہ تعالیٰ کس انسان کے ہمیشہ مدد کرتا رہتا ہے؟ صحیح جواب ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے سوال نمبر بائیس نماز جنادہ مرنے والے کے لیے کیا اثر رکھتی ہے؟ صحیح جواب ہے دعا کا سوال نمبر تیس شاری شدہ عورت سے قیامت کے روز نماز کے بعد پہلا سوال کیا ہوگا؟ صحیح جواب ہے شہرہ کا سوال نمبر چوبیس گروی کا عذاب کس نبی کی کون پر نازل ہوا تھا؟ صحیح جواب ہے سوال نمبر پچیس وہ کونسی سبزی ہے؟ ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا؟ ہمیں کامیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ